ہیلو ابری بان ویلکم تو سٹاڈی سرویس ٹینل سٹاڈی سرویس ٹینل کے اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے پرائیویٹ کولیس اور گورنمنٹ کولیس کے بارے میں تو فرسٹ اف اول آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو آپ کے پرائیویٹ کولیجز ہیں وہ کتنے ہیں اور ساتھ میں آپ کے گورنمنٹ کولیس کتنے ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے سب بچوں کا ایک کوسٹن کہ کل آپ لوگوں کے کاؤنسلنگ ہو رہی ہے یا کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے تو آپ لوگوں سے سیمپل سی بات ہے کہ کل آپ لوگوں کے کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے کل کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے آپ کی چوبیس تاریک کو جو کہ یونیورسٹی کے دورہ چوبیس تاریک آپ لوگوں کو دی گئی تھی ور چوبیس تاریک کو کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے جب بھی آپ لوگوں کے کاؤنسلنگ ہوگی تو آپ لوگوں کو مل جائے گا سارا ریکوڈ یونیورسٹی کی سائٹ کے اوپر تو پلیز یونیورسٹی کے سائٹ کو بیزٹ کرتے رہیے انہی پہ آپ کو ساری ڈیٹیل ملے گی اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کل آپ کی چوبیس تاریخ کو کاؤنسلنگ ہے تو کوئی بھی کاؤنسلنگ آپ کی نہیں ہے جب بھی آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ ہوگی تو آپ کو کم سے کم ایک بھیک پہلے انفارم کر دیا جاتا ہے یونیورسٹی کے دوارا کہ اس دن اس ڈیپارٹمنٹ کی کاؤنسلنگ ہے اور اس دن اس ڈیپارٹمنٹ کی کاؤنسلنگ ہے اور اس بار تو آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ بھی آن لائن ہی ہوگی تو پلیز تھوڑا سور رکھئے ابھی آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو گریزویٹ بارے سٹوڈنٹ بار بار میسیج کر رہے ہیں کہ ان کا بھی ریزلٹ نہیں آیا ہے تو ان کو کاؤنسلنگ اٹینڈ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو آپ لوگوں کے سیمپل سی بات ہے جب آپ لوگوں نے آن لائن فارم فیل کیا تھا تو آپ لوگوں کو یہ سیمپل پوچھا گیا تھا کہ آپ گریزویٹ کمپلیٹ کر چکے ہو یا رننگ میں آپ کا بیچ ہے تو آپ لوگوں نے بہاں پہ لکھا تھا اپیرنگ ٹھیک ہے کہ رننگ میں ہمارا بیچ ہے تو یونیورسٹی کو پتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کا ریزلٹ آنا ہے تو آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا کاؤنسلنگ کے لیے بھی آپ لوگوں نے کرنی ہی کرنی ہے کسی بھی حال میں اور آپ لوگوں کو جو ریزلٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو دیا جائے گا اس کے بعد ایک اور کوششن آپ لوگوں کا تھا بن رہا تھا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بارے میں کریکٹر سرٹیفکیٹ اگر آپ کا ایک سال کا گیپ ہے تو آپ لوگوں کو کوئی بھی کالج یا یونیورسٹی آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے گی بٹ آپ لوگوں کو اگر کالج کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ لوگوں کو کولس دے دے گا کریکٹ سرٹیفکیٹ اگر آپ لوگوں نے کولس سے نہیں لینا ہے تو آپ لوکل پردھان جو ہوتا ہے پنچائت کا ان سے بھی بنوا سکتے ہو تو کوئی بھی چل سکتا ہے اگر آپ کے پاس پردھان والا ہے اگر آپ کے پاس کولس کا ہے اور اگر آپ کے پاس تحصیل والا ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو لے کے اس کو رکھ سکتے ہو وہ آپ کا ویلیڈ رہے گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تھرڈ سب سٹوڈنٹ ایک اور کوشن پوچھ رہے ہیں کہ ہماری سیٹ لگے گی گورنمنٹ سیٹ ہم لوگوں کو ملے گی کہ نہیں ملے گی میں نے آپ لوگوں کو فول اگزیمپل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے کتنی سیٹیں ہیں کون کون سے دیپارٹمنٹ میں کتنی کتنی سیٹیں ہیں اسی کی ایک اگزیمپل دیتا ہوں اس کو دوبارہ سے ایک بار پھر سے سن لیجئے کس طرح میں کہہ رہا تھا یہاں سے آپ لوگ دیکھئے اگر کوئی جنرل کا سٹوڈنٹ ہے جنرل کا سٹوڈنٹ ہے اگر اس کا رینک آ رہا ہے ٹونٹی فائیو کے اندر کسی بھی دیپارٹمنٹ میں اگر آپ کے پچیس سیٹیں ہیں اور آپ کے جو میریٹ لیسٹ ہے اگر آپ اس میں میریٹ لیسٹ میں جنرل والے اگر ٹوپ ٹونٹی فائیو کے اندر آ رہا ہے تو پلیز آپ کی تب بھی سیٹ ہوگی گورنمنٹ اگر آپ ٹونٹی سکھ رینک پہ ہو تو آپ کو گورنمنٹ سیٹ نہیں ملے گی گورنمنٹ سیٹ اس بچے کو مل سکتی ہے اگر وہ ٹونٹی سکھ رینک پہ ہے جو آپ لوگوں سے اوپر ٹونٹی فائیو سٹوڈنٹ تھے ان میں سے کوئی سٹوڈنٹ بولتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ سیٹ نہیں چاہیے مجھے پرائیویٹ سیٹ چاہیے تو وہاں سے سکپ ہو جائے گا تو ٹونٹی سکھ والا ٹوپ ٹونٹی فائیو می coexist کر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں obviously open کے اگر آپ کی 8 سیٹیں ہیں تو پھر سے ایک بات پھر سے وہی repeat اگر آپ obviously open کے ہیں اگر آپ top اپنی category میں 8 rank پہ آ رہے ہو تو آپ کو سیٹ مل جائے گی اور اگر آپ 9 rank پہ ہو تو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی اگر آپ 9 rank والے کو تب سیٹ ملے گی اگر آپ کے rank کا کوئی student جنرل open میں چلا جاتا ہے یا وہ private college میں چلا جاتا ہے تب آپ لوگوں کو سیٹ مل سکتی ہے تو ہاپ رکھیے مل سکتی ہے نہیں مل سکتے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی سیٹیں کون کون سی ڈپارٹمنٹ کی تھی میں نے پوری ایک بیڈیو اسی لیے آپ لوگ کو بنائی تھی دیکھ سکتے ہیں آبیسی آئی آر ڈی پی ایک سٹوڈنٹ بان لیجی آبیسی آئی آر ڈی پی ٹوٹل ٹو سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کا رینک ہے چار تو آپ کو کیسے سیٹ ملے گی آپ کو پھر پرائیوٹ میں ہی جانا پڑے گا تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے آپ لوگ کے سیٹوں کا بٹنوارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کے لاسٹ جیئر کا بی ایٹ کا میریٹ لسٹ ہے جس میں بتایا گیا تھا کانسلنگ کے ریگارڈنگ یہ دیکھئے کس تاریخ کو چھپا تھا تو یہ آپ کا پرنٹ آؤٹ ہوا تھا ایک دس دو ہزار انیس کو جو آپ کی کانسلنگ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آج تھی آپ لوگ کی ہوئی تھی تین تاریخ کو تو اس میں کیا کیا سٹیفکیٹ آپ لوگ کو چاہیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا پرائیوٹ والوں کے بارے میں آج میں پورا ڈسکس کرنے والا ہوں اور ریزنل ڈاکومنٹ میں آپ لوگ کے پاس اکیڈمک سٹیفکیٹ 10 پلس 2 گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن جو بھی ہیں ٹھیک ہے بونوفائیڈ آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے کٹیگری سٹیفکیٹ اگر آپ کسی کٹیگری سے سبندیت ہے تو آپ کے پاس کٹیگری سٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے کریکٹر سٹیفکیٹ بھی آپ لوگ کے پاس ہونا چاہیے ساتھ میں اس کی دو دو فوٹو کوپی آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھ رہی ہے دو دو فوٹو کوپی یاد رکھنا ٹو ٹو فوٹو کوپی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ کی کامسلنگ ہوگی اگر آپ آف لائن ہوئی بٹ آن لائن ہی ہوگی تین تاریخ کو یہ صرف ملتی ہے ان کی جو یونیورسٹی میں اس ٹیم فیز فیل ہوتی ہے وہ صرف دو سو روپے فیز ہوتی ہے ٹھیک ہے دو سو روپے آپ کی فیز فیل ہوگی ساتھ میں آپ کی ٹوٹل ٹوئیئر کے فیز کتنی ہوگی چوبیس ہزار سمتھنگ ٹھیک ہے چوبیس ہزار سمتھنگ فیز ہوگی اب اسی طرح اگر آپ پرائیوٹ کولیز میں جاتے ہو تو آپ کی پہلے یونیورسٹی فیز سمتھنگ دو سو کی جگہ پانچ ہزار روپے اور ساتھ میں آپ کی جو فیز ہوگی ایٹی فور تھوزنڈ ایٹ سیونٹی ایٹ آئی تینگ اتنی ہی آپ کی فیز ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کی یونیورسٹی میں ہی فیز ہوتی سمتھنگ اب اس کے بارے میں آگے ہم بات کرتے ہیں کس کس طرح کے کیا فیز کی کیٹیگریز ہوتی ہے ان گورنمنٹ اینڈ پرائیوٹ کولیجز میں اب دیکھئے پہلے یہ آپ کی جو میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ ٹونٹی فور تھوزنڈ سمتھنگ آپ لوگ کی پرائیوٹ کی گورنمنٹ کولیجز کی سیٹ ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ کولیجز کی فیز کتنی بتائی میں نے آپ لوگ کو ٹونٹی فور تھوزنڈ سیون ہنڈڈ ہے ٹونٹی فور پلس ہی رکھ لیجی آگے پتہ نہیں کتنی ہوگی تو یہ آپ کی گورنمنٹ کی فیز ہوتی ہے اور اس کو آپ کو کس طرف سمیٹ کروانا ہوتا ہے آپ کی پر سمیسٹر چار سمیسٹر ہوتے ہیں گورنمنٹ ڈیک سال کی کٹھی ہو جاتی ہے آئی تین گیارہ ہزار سمتھنگ تو گیارہ ہزار سمتھنگ ان کی سمیٹ ہوتی ہے پر جو پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہیں یہ آپ کی پرائیوٹ سٹوڈنٹ والوں کی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ یر اور سیکنڈ ڈیر کی فرسٹ یر اور سیکنڈ ڈیر کی یہ آپ کی بنتی ہے بہتر ہزار سیونٹی دو تھاؤزنڈ اس کے بعد جو آپ کی فائنل فیز بنتی ہے وہ آپ کی یہ فیز ہوتی ہے یہ 84,870 یہ آپ کی فرس سمیسٹر کی فیس ہے اور یہ آپ کی سیکنڈ یئر کی فیس ہے اب آپ لوگوں کو اسے کس طرح دینا ہوتا ہے سال میں اکٹھا دینا ہوتا ہے یا دو سال میں اکٹھا دینا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ایک دو تین اور چار اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اس لیے میں سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگوں سے ایسا کرتے ہیں جو آپ کا فالج ہوتا ہے وہ ایک پہلے سمیسٹر میں آپ سے 22,000 لے لیتا ہے دوسرے سمیسٹر میں بھی آپ سے 22,000 لیتا ہے اور تیسرے سمیسٹر میں آپ سے لیتا ہے 20,000 روپے اور فارث سمیسٹر میں بھی آپ سے 20,000 روپے تو یہ فیس آپ لوگوں کی انکلیوڈ ہوتی ہے اور آپ کا لائیبریری فیس تو آپ کی کوالج والے بعد میں بتائیں گے میں آپ کو دو سال کی فیس بتا رہا ہوں اس طرح آپ کی فیس سمیٹ ہوتی ہے کالجز میں ایک سال میں اور دو سال میں 84,817 تو یہ آپ کو ٹمپلیٹ کرنی ہوتی ہے 84,870 روپے یہاں تک سمجھ آگیا ہوگا سب سٹوڈنٹ کو کہ کس طرح یہ میں نے کیا کس طرح آپ لوگوں کی فیس سمیٹ ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کون کون سے آپ کے کالجز ہیں گورنمنٹ کالجز آپ کے صرف دو ہی ہیں ایک آپ کا یونیورسٹی ہے کیمپس اور ایک آپ کا ہے دھرمشالہ گورنمنٹ ٹیچر ایڈوکیشن دھرمشالہ اب ہم بات کریں گے کون کون سے ہمارے پرائیویٹ کالجز ہیں اور ان میں کتنی کتنی سیٹ ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پورا ڈیٹیل میں تو اب ہم بات کریں گے کالجز کے بارے میں تو دو ہی آپ کے گورنمنٹ کالجز ہیں کون کون سے کالجز ہیں آپ کے گورنمنٹ دیکھ لیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے گورنمنٹ کالجز فرسٹ ہے آپ کا department of education ہمارچال پردیش یونیورسٹی شملا department of education ہمارچال پردیش یونیورسٹی شملا ایک تو آپ کا یہ ہے سیکنڈ ہے آپ کا گورنمنٹ کولیس آف ایڈیوکیشن دھرمشالہ کتنے کتنی سیٹیں ہیں سیٹیں ہیں آپ کی جو یونیورسٹی میں ہیں وہ توٹل سو سیٹیں ہیں پچیس 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 چار دپارٹمنٹ آپ کی ہوتے ہیں جس میں آپ کا میڈیکل ہوتا ہے نون میڈیکل ہوتا ہے آرٹس ہوتا ہے اور کمارس ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کور اس کے بعد آپ کا آتا ہے گورنمنٹ کولیس آف ایڈیوکیشن دھرمشالہ ٹوٹل اس کی سیٹیں ہیں ٹو فپٹی اور کولیس کورڈ ہے اس کا ٹو اوکے کانسلنگ لیٹ ہونے کا ریزن یہی بتایا جا رہا ہے جو آپ کا ایکنومک بکر شیکشن ہے وہ بھی ڈیوانڈ کر رہا ہے کہ ہم کو سیٹیں دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سیٹیں ملیں گی تو کہے تو رہے ہیں کہ جو آپ کے جنرل والے ہیں ان کی کوئی سیٹ کم نہیں ہوگی ان کے لیے الگ سے سیٹیں نکالیں گے اب ان کی کتنی سیٹیں ہوں گے یہ یونیورسٹی والے ہی جان سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے سیل فائننسنگ کولیس جو آپ کے ہوتے ہیں پرائیویٹ کولیس سیل فائننسنگ کولیس آپ کے پرائیویٹ پہلا ڈسٹرک آپ کا بلاسپور آ رہا ہے بلاسپور میں آپ کا پہلا کولیس ہے جس کا نام ہے آدھرش کولیس آف ایڈیوکیشن ادھرش کولیس آف ایڈیوکیشن ٹوٹل سیٹیں ہیں اس کی سو سیٹیں یہ آپ کا دوہزار انیس کا بیچ ہے دوہزار انیس کا پروسپیکٹس ہے وہاں سے میں نے اس کو اٹھایا ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے گروکول بھارتی اس کی ٹوٹل سیٹیں ہیں پچاس پھر آپ کا شیوہ کولیس آف ایڈیوکیشن ٹوٹل سیٹیں ہیں اس کی سو تو آپ اپنے اپنے ڈسٹرک کی دیکھتے رہیے کتنی کتنی سیٹیں ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا چمبہ ڈسٹرک چمبہ ڈسٹرک میں آپ کا پہلا آتا ہے چمبہ ملینیم بی ایڈ کولیج سو سیٹیں ہیں اس کی اس کے بعد آپ کا پریہ درشنی کولیج آتا ہے چمبہ میں ہی یہ اس کی سیٹیں ہیں آپ کی ٹوٹل سو اس کے بعد آپ کا آتا ہے دسٹرک ہمیرپور دوار کا دس میموریل سائنگ کولیج آف ایڈیوکیشن ٹوٹل سیٹیں اس کی پچاس ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے دین دیال اپا دھائی بیڑیڈ psychologist total city 100 ہیں پھر آپ کا ہمیرپور habehane hullgus of education یہ اس کی total city ہیں 100 ہمیرپورur district کی بات کر رہے ہیں ندا ولóز آف medical total city ہیں 100 راج راجیشوری umbled guardian total city پھر آپ کا شانتی نکیتن caucus of education total city playing اس میں بھی 100 تریا150 پھر آپ کا bijجیٰولی nationalist بدلا نادون میں جو آپ کا اس کی 50 city ڈسٹریٹ کانگڑا آپ کا ڈسٹریٹ کریں گے ہم دسٹریٹ کانگڑا میں آپ کا ایون کولج ہے اس کی سٹنی ہے ٹوٹل ہنڈرڈ جو کراز کا باز ہے اس کے بعد آپ کا آتا ہے اوست د корوز آف ایڈکیشن ہنڈرڈ دین دیال کولج آف ایڈکیشن اس کی سٹنی ہے ٹوٹل آپ لوگ کی فیپٹی پھر آپ کا آتا ہے درونا چاری کولج آف ایڈکیشن ٹوٹل دو ہنڈرڈڈ سٹ گیان جوتی انسٹیٹوٹ آف بیچیلر ایڈیوکیشن اس کی سیٹے ہیں جنک راز مہازن کولز اس کی سیٹے ہیں پچاس کانتا کولز آف ایڈوکیشن ہنڈرڈ سیٹے ہیں کلوی ڈی ای وی کولز کولز آف گلز اس کی ہنڈرڈ سیٹے ہیں کشتری کولز اس میں آپ لوگوں کی پچاس سیٹے ہیں منروہ کولز اس کی ہنڈرڈ سیٹے ہیں آرسی کولز اس کی پچاس سیٹے ہیں شرن کولز آف ایڈوکیشن فار مومن اس کی سیٹے ہیں آپ کی سو تھاکور کولز آپ کے ٹو ہنڈرڈ سیٹے ہیں بیشنو کولیز آپ کے 200 سیٹے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے تارا چند کولیز ٹھیک ہے تارا چند کولیز میں ٹوٹل سیٹے پچاس ہیں کہ نوڑ دسٹرک میں صرف ایکی کولیز ہے جس کا نام ہے ہیم انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایڈوکیشن ٹوٹل سیٹے اس میں سو ہیں دسٹرک کلو آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے ٹوٹل دو کولیز ہیں اس کے 100 سیٹے ہیں پہلے کولیز میں کلو کولیز آف ایڈوکیشن اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے رامیشوری ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو اس کی سو سیٹے ہیں دسٹرک منڈی آپ کا آتا ہے اس میں ٹو ہنڈر سیٹے ہیں آپ لوگ کی پھر آپ کا آتا ہے بھارت باز شکشم سنسطان پچاس سیٹے ہیں تو اس میں آپ کا بلوم کولز آف ایجگوشن ٹو ہنڈر سیٹے ہیں تو جہاں پہ آپ کی ہنڈر سیٹے ہیں بہاں پہ ٹو یونٹ یا تو وہاں پہ میڈیکل اور نون میڈیکل ہوگا یا تو وہاں پہ آرٹس اور کمارس ہوگا یہ دھیان رکھنا گائتری کولز آف ایجگوشن ٹوٹل سیٹے ہیں سو ہمالین کولز آف ایجگوشن ٹوٹل سیٹے ہیں سو جاکریتی ٹیچر ٹریننگ کولز آپ کا ہنڈر سیٹے ہیں یہاں پہ یہاں پہ صرف ایک یونٹ ہے کرشنا کولز آف سینٹر یہ ہے اس میں پچاس سیٹے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا لال جی کولز اس میں ہنڈر سیٹے ہیں لوڈ بدھا کولز اس میں ہنڈر سیٹے ہیں منرما کولز اس میں پچاس سیٹے ہیں ملس میموریل کولز اس میں ایک سو پچاس سیٹے ہیں نامدھاری کولز اس میں پچاس سیٹے ہیں نیلم کولز آف ایجگوشن سو سیٹے ہیں نوبل کولز آف ایجگوشن اس میں سو سیٹے ہیں بللو گوبارمنٹ اس میں بھی سو سیٹے ہیں اور بجیہ میموریل کولز آف ایجگوشن ٹوٹل سیٹے ہنڈر دسٹرک شملا آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے پہلا آتا ہے بوشہر بی ایڈ کولیز ٹوٹل ہنڈرڈ سیٹیں ایچ پی کولیز آف ایڈکیشن ٹوٹل کتنی ہیں آپ لوگ کی یہ سیٹیں ہیں سو ٹھیک ہے ٹوٹو میں ہے جو انڈین انسٹیٹوٹ آف ایڈکیشن ٹوٹل سیٹیں ہیں ٹو ہنڈرڈ اس کے بعد آپ کا لارنڈ کولیز آتا ہے اس میں سیٹیں ہیں آپ کی سو بھراری میں ہے جو موڈن ایڈکیشن کولیز اس میں سو سٹیں ہیں آپ کی شانتی علیہ کولیز اس میں سو سٹیں ہیں سرپلی رادہ کرشن کولیز اس میں دو سو سٹیں ہیں شملا کولیز آف ایڈکیشن سو سٹیں ہیں سائنس سرسپتی انسٹیٹوٹ اس میں سو سٹیں ہیں پھر سرمور آپ کا آتا ہے جس میں پہلا کولیز ہے آپ کا بی کڈی کولیز پچاس سٹیں دون انٹرنیشنل کولیز پچاس سٹیں ہیں آپ کی ایچ پی کولیز آف ایڈکیشن سو سٹے ہیں شب شکتی coloes اس میں سو سٹے ہیں آپ کی хотите müsst pitches اورنگ کے بارےみ fim بات کرتے ہیں پچاس سٹے ہیں آستا coloes of education ہمارچال coloes of education پچاس دو ہندر سٹے ہیں اوکر اس کے بعد آپ کا ہمارچال institute of education آتا ہے اس کی ہیں total پچاس سٹے ٹھیک ہے ہمارچال institute of education میں میں نے آپ لوگوں کو 50 سٹے بتا دی ہیں ٹھیک ہے 50 سٹے ہیں LR institute of education throughout آپ کا ہے لکشئ انسٹیٹوٹ ہے آپ کا ہنڈرڈ سیٹیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پرائیوٹ کالوجز کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا آج جو ہم نے ڈسکس کیا میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کاؤنسلنگ آپ لوگ کے کل نہیں ہو رہی ہے یونیورسٹی کے پروسپیکٹس کے حساب سے آپ کی کاؤنسلنگ 24 کو ہی تھی پروسپیکٹس میں کہا گیا تھا کہ اس تاریخ کو ہو سکتی ہے بہت یوروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی اسی تاریخ کو ہوگی ٹھیک ہے بکوز آپ کی میریٹ بھی بولا گیا تھا انہوں نے اٹھارہ تاریخ کو لانچ کرنی ہے بہت اٹھارہ کو نہیں آئی تھی وہ اکیس کو آئی تھی ابھی آپ کی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی اور آن لائن کاؤنسلنگ ہی ہوگی اس بار کہا تو جا رہا ہے کہ آن لائن کاؤنسلنگ ہوگی تو اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد میں نے فیس آپ لوگ کو بتا دی کہ اگر آپ کو گورنمنٹ شیٹ ملتی ہے تو آپ لوگ کی کاؤنسلنگ ٹائم جو فیس رہے گی وہ 200 روپیز رہے گی اور اگر آپ لوگ کو پرائیویٹ ملتی ہے تو آپ کی کاؤنسلنگ ٹائم جو فیس رہے گی وہ آپ کی 5000 رہے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے اور تھرڈ ٹھنگ آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ جو گورنمنٹ کاؤنج کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے وہ ہے آپ لوگ کی گورنمنٹ کاؤنج کی فیس سمیسٹر آپ کی ہوتی ہیں پر سمیسٹر آپ لوگ کو فیس سب میٹ کروانی ہوتی ہے پہلے سمیسٹر میں آپ کر سکتے ہیں فیس جیسے 22,000 یہ اپنے اپنے کالیز کا حساب کتاب ہوتا ہے کئی کالیز میں 22,000 لیتے ہیں کئی میں 20,000 لیتے ہیں یہ الگ الگ سسٹم میں آپ لوگوں نے چار سال میں پورا کرنا ہوتا ہے 84,000 جتنا بھی آپ لوگ کا فیس کا رہے گا ٹھیک ہے جتنی بھی آپ لوگ کی فیس رہے گی وہ آپ لوگوں نے فیل کرنی ہوتی ہے کب تک یہ آپ لوگوں نے دو سال میں پوری کرنی ہوتی ہے کتنی 84,000 something روپیز یہ دھیان رکھنا آپ لوگوں نے تو آج کا آپ کا ویڈیو تھا جس میں میں نے آپ لوگوں کو سب کچھ بتا دیا certificate اپنے آپ لوگوں نے تیار رکھنی ہے جو بھی ہیں اور جن student کیا اگر بی اے بی ایس ای میں اگر سپلی آگئی تو ان کا بی ایڈ ہونے کا چانس گم ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو چانس بھی دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے نہیں دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آج کے آپ کی ویڈیو تھی سب آپ لوگوں کے confusion جتنے بھی تھے وہ سب دور ہو گئے private college کے بارے میں بھی discuss کر لیا government college کے بارے میں بھی discuss کر لیا اگر کوئی feel بھی رہ جاتا ہے آپ کا doubt تو message کر دینا کل ویڈیو بنا دوں گا thank you so much اور سب inspector کے اوپر mock test start ہو رہے ہیں کل آپ کا morning 8 وجے mock test ہوگا please اس کو attend کر دینا ٹھیک ہے okay then thank you so much اور study service آپ لوگوں کو پٹواری cooperative bank اور ہمارچل پردیش police constable کی coaching دے رہا ہے ساتھ میں سب inspector کی okay تو زیادہ جان کری کے لیے آپ مجھے contact کر سکتے ہیں my verse number is 7018705157 okay then thank you so much good night to all of you